بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو میر چینل کوکنڈویت ملکہ امید ہے کہ آپ سب اہر و آفیات سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ حوش اور آباد رکھے آمین سو مامین تو ایورز آج ہم کلیجی مسالہ کی ایک ایسی ریسی بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں جو بلکل منفرد ہے اور بہت ذائقہ والی بننے والی ہے سمپل اور آسانے کے ساتھ بہت ہی مزے کی آج ہم سالہ کلیجی تیار ہونے والی ہے انشاءاللہ آپ کو یہ ریسی بھی بہت پسند آئے گی تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے کلیجی کو کیسے دھونا ہے کلیجی کو دھونے کا طریقہ میں آپ سے پہلے بھی شیئر کر چکی ہوں آپ میری ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ میں ایک دوسرے طریقے سے آپ کو کلیجی کی سمیل دور کرنے اور اس کے دھونے کا طریقہ شیئر کروں گی تو یہاں پہ کلیجی کے اندر ہاتھ یعنی دل بھی ہے اور گردے بھی ہیں کیونکہ یہ تھوڑی کونٹٹی میں ہوتے ہیں اس لئے ان کو بھی میں نے اس کے ساتھ ہی شامل کر دیا ہے تو اس کو ہم نے دھونے سے پہلے کیا کرنا ہے تھوڑا سا لیسن کا پیسٹ اور تھوڑا سا ادھرو کا پیسٹ شامل کر دینا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر کے تقریباً 5 سے 10 منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے ایسے ہی تاکہ لیسن ادھرو کے پیسٹ کی وجہ سے اس کے اندر جتنی بھی سمیل ہے وہ دور ہو سکے اور اس کی گندگی بھی ساف ہو سکے اسی دوران ہم فرہ فر سے مسالے کی بھی تیاری کر لیتے ہیں ایک باؤ لے لیا ہے اور اس کے اندر تقریباً 50 کرام کے قریب شامل کر دیں گے دہی اور اس کے اندر شامل کر دیں گے ایک ٹیسپون کے قریب صورت میچ پاودر ون بائی فور ٹیسپون ہلدی پاودر شامل کرنے کے بعد ایک ٹیسپون شامل کر دیں گے زیرہ پاودر اور ڈے ٹیسپون کے قریب شامل کر دیں گے خوشتنیا پاودر یہ دونوں ہی پاودر یعنی کہ ان کو درائی روز کر کے شامل کرنے سے اچھا فلیور آئے گا تو ان مسالوں کو بس ہم نے یہاں پر ابھی یوز کرنا ہے باقی مسالے آگے چل کے یوز کریں گے اچھے طریقے سے اس کو مکس کریں گے تاکہ مسالے پھول جائیں اور اس طرح کیا ہوگا مسالوں کے پھولنے کی وجہ سے بہت ہی اچھا فلیور رہے گا آپ کی کلیچی مسالہ کے اندر اور یہاں پہ تقریباً کلیچی کو رکھے گئے دس منٹ گزر چکے ہیں آپ دیکھیں کتنا گدلہ اس کا پانی ہو چکا ہے اور کتنی گندگی اس کے اوپر سے اتر چکی ہے سادی ساد جو سمیل ہے انشاءاللہ وہ بھی ریموو ہو جائے گی اب اس کو ٹیپ کے نیچے یعنی کہ نلکے کے نیچے لے کے جائیں گے بہت ہی اچھے طریقے سے کوئی پان سے چھ مرتبہ دھو کر ساف کر لیں گے کلے پانی میں اس کو دھونا ہے تاکہ جتنا بھی اس کے اندر بلڈ ہے وہ ریلیز ہو جائے ساف ہو جائے اور جب ہم اس کو دھو لیں گے دھونے کے بعد اس کو شفٹ کر دیں گے باسکٹ کے اندر کیونکہ ہمیں اس کو آگے چل کے پکانا بھی ہے تو باسکٹ میں ڈالنے سے اس کا جتنا بھی ایکسرا پانی ہے وہ ریموو ہو جائے گا باسکٹ میں ڈالنے کے بعد بھی ہم نے اس کو ایک سے دو مرتبہ اوٹ دھو لیا ہے جیتے ہی پانی ٹرانسپیرنٹ ہو جائے یعنی کہ ساف ہو جائے تو سمجھ لیجی کہ کلے جی ہو گئی ہے بلکل نیٹ اینڈ کلین باسکٹ میں ڈالنے کے بعد ہم اس کو شفٹ کر دیں گے باول کے اندر کیونکہ اس کا سارا پانی مجھڑ چکا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلے جی کتنی نیٹ اینڈ کلین ہے بلکل شفاف ہو چکی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کا کلر بھی برقرار ہے اب ہم نے اس کی مینیشن کرنی ہے بلکل اسی مسالے کے ساتھ جو ہم نے پہلے سے ہی پریپیئر کر کے آپ کے سامنے رکھا تھا اچھے طریقے سے اس مسالے کو مکس کر لیں گے اور اس کو چھوڑ دیں گے جب تک ہم اپنی گریوی کی تیاری کر لیتے ہیں گریوی بنانے کے لیے ہم نے ایک پین چھوڑے پہ رکھ دیا ہے اور اس کے اندر شامل کر دیں گے تقریباً ہاف کا کھریب کوکنگ آئل کوکنگ آئل شامل کرنے کے بعد دو تیز پات ایک دار چھینی کا ٹکرا اور دو بری لائچی شامل کر دیں گے یاد رہے بری لائچی آپ نے وہ لینی ہے جس کے موٹے موٹے دانے اس کے اندر ہوں سکھی بھی لائچی کا آپ نے اسمال نہیں کرنا ہے اس کے اسمال کرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں کیونکہ اس کے اندر خوشبو نہیں ہوتی ہے ایک تیز پون زیرا شامل کر دیں گے دو تیز پون ادرک کا پاؤڈر اور دو تیز پون لائچی کا پاؤڈر شامل کرنے کے بعد ان مسالوں کو اور ساتھ ساتھ لائچی ندر کو فرائی کر لیں گے تقریباً ایک منٹ کے لیے ہائی فریم پہ تو یہاں پی لائچی ندر کو ہم نے فرائی کر لیا ہے ساتھ ساتھ جو ہم نے ثابت مسالیں شامل کے تھے وہ بھی فرائی ہو گئے ہیں تین سے چار اتھ ہری مرچوں کو کٹ کر کے اس کے اندر شامل کر دیں گے تقریباً دس سے پندرہ سیکنڈ کے لیے ہری مرچوں کو فرائی کرنے کے بعد اس میں شامل کر دیں گے پیاز کا پیسٹ دو میڈیم سائز ہم نے پیاز لے دیئے تھے اس کو بلینڈر جگ میں ڈال کے اس کا پیسٹ بنا لیا تھا آپ چاہیں تو اس کو چوب کر کے بھی یوز کر سکتے ہیں یا پیاز کو گریٹ کر لیجئے گا تاکہ یہ پیاز جلدی سے سوفٹ ہو جائیں اور یہاں پہ آکے آپ کو کم سے کم محنت کرنا پڑے تو پیاز کو ہم نے اتنا فرائی کرنا ہے کہ اس کا ہلکا سا کلر بھی چینج ہو جائے اور اس کا پانے ہوچ ہو جائے تو پیاز فرائی کرنے کے بعد اس کے اندر شامل کر دیں گے ٹیماتر ایک ادت بلاچ سائز کا یعنی کہ برے سائز کا ٹیماتر تھا جسے ہم نے چلکے اتار کے اس کی بھی پیاز پنا لیا یعنی کہ اس کو بھی ہم نے پیس لیا تھا ٹیماتر اس کے اندر شامل کرنے کے بعد اتنا اس کو پکائیں گے کہ اس کا پانے بلکل ہوچ ہو جائے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریبا تین سے چار منٹ تک ہم نے ہائی فریم پہ پیاز کو اور ٹیماتر دونوں کو ہی فرائی کیا ہے پکایا ہے جسے کہ اس کا پانی بلکل ہوچک ہو چکا ہے اور یہ ہمارا مسالہ اچھے طریقے سے فرائی بھی ہو چکا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اندر اپنی میرینیٹ کی بھی کلیجی شامل کر دینی ہے اس کلیجی کو میرینیٹ کیے ہوئے تقریبا دس سے پندہ منٹ گزر چکے ہیں اور اس کلیجی کو ہم نے اچھے طریقے سے مسالے کے ساتھ مکس کرنا ہے ہائی فریم پہ شیئر کرنا مد بھولیے گا چینل پر نئے ہے تو چینل سبسکرائب پر کے بیلے ایکن پرس کر دیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک فوراں سے پہنچ سکے تو یہاں پہ ہم نے باؤل کو ساف کرتے ہوئے آدھا کپ کے قریب پانے بھی شامل کر دیا ہے اس کے اندر اور اس کو مکس کرنے کے بعد کور کر کے تقریبا 15 سے 20 منٹ میڈیوم ٹو لو فریم پہ پکا لیں گے یہاں پہ بس تقریبا 20 منٹ گزر چکے ہیں میڈیوم ٹو لو فریم پہ ہم نے اس کو پکایا تھا جس سے کیا ہوا ہے کہ دہی کا پانے بھی نکلا ہے جو تھوڑا سا پانے ہم نے شامل کیا تھا اس پانے اور دہی کے پانے کی وجہ تھے یہ کلیجی بہت اچھے طریقے سے گل چکی ہے میں آپ کو ابھی چک کروا دیتی ہوں یہ دیکھیں کتنی سوفٹ نرم اور ملائی جاتی یہ تیار ہوئی ہے یہ دیکھیں بوٹی کو جس طرح سے بھی آپ تو رہیں گے بہت سوفٹ اور نرم تیار ہوئی ہے تو بس کلیجی کی بنانے کی ایک خاص بات کی ہی ہے کہ یہ سوفٹ اور نرم ملائی جاتی ہونے چاہیے انہی طریقوں کے ساتھ اور انہی ٹیپس کے ساتھ آپ بھی اس کلیجی کو ضرور بنائیے گا اور مجھے بتائیے گا بھی جب آپ نے انہی سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے کلیجی بنائی تو آپ کو کیسا لگا اس کا ذائقہ اور آپ کے گھر والوں کو کیسے لگی انشاءاللہ سب کو ہی بہت پسند آئے گی ایک ٹیسپون اس میں گرم سالہ پاودر شامل کر دیں گے اور یہاں پہ ایک ٹیسپون شامل کر دیں گے نمک نمک ہم نے پہلے اس لئے شامل نہیں کیا کیونکہ نمک کلیجی کو ہارڈ کر دیتا ہے یعنی کہ شروع میں نمک ڈالنے سے کلیجی سخت ہو جاتی ہے اس لئے نہ تو ہم نے میری مینیشن کے وقت نمک کا استعمال کیا ہے اور نہ ہی درمیان میں کیا بلکہ 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 آخر میں آ کے آپ نے نمک کا استعمال کرنا ہے کیونکہ ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ ہماری کلیجی بہت اچھے طریقے سے گل چکی ہے اگر کلیجی نہیں گلی ہے تو آپ دوبارہ اس کو کور کر کے کوک کر سکتے ہیں اس وقت تک جب تک ایک کلیجی نہ گل جائے اس کے اندر تھوڑی سے ہم نے ادرک اور ہری مرچوں کے ساتھ دم دیا ہے دو منٹ کے لیے اور ہم اس کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں تو یہ لیچے وز بہتی یونیک کسیم کی منفتی قسم کی ریسیپی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آنے والی ہے اتنی مزیدار یہ کلیجی تیار ہوئی ہے کہ ایک مرتبہ اس طریقے سے بنا کر کھائیں گے تو پلکل اسی سٹیپ کو فولو کرتے ہوئے آپ ہر بار اسی طرح بنانا پسند کریں گے اس کی گارنیشنگ کر دیتے ہیں پیاس کے رنگز کے ساتھ اور ساتھ ہم نے کچھ تلائسیز کار لیے ہیں لیمو کے ادرک اور ہری مرچوں کے ساتھ اس کی گارنیشنگ کیجئے اس کو چاہیں تو ایسے ہی کھا لیجئے چاہیں تو روٹی چپاتی یا نان کے ساتھ انجوائی کیجئے انشاءاللہ آپ کو یہ ریسی بی بہت مساند آنے والی ہے تو یہ دیکھئے اس کی لک چک کیجئے اس کی سوفٹ نیس تو میں نے آپ کو پہلے ہی چک کروا دی ہے اور اس کا مسالہ دیکھیں کتنا مزے کا تیار ہوا ہے ضرور اپنائیے گا ضرور ٹرائی کیجئے گا اور کائنلی مجھے فیڈبیک دینا مت بھولے گا اس کے ساتھ ہی بھی برد اجازت چاہتی ہوں پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ ایک نئی رسی بی کے ساتھ اپنا بہت سا یا رکھے گا مجھے بھی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ